اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد وعلا سیدنا علی و سیدتنا خاتمہ و سیدتنا زیدب و سیدنا حسن و سیدنا حسن وعلا آله و صحبه و فارک و سلق اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والكحط والمرض والألم اسمه متوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سید العرب والعجم اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرام شمس الدحا بدر الدجا صدر الولا نور الغداء كهف الوران اسباح الزلم جمیل الشیم شفیع الامم صاحب الجود والكرم والله عاصم و جبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسین متنوبه والمتنوب مقصود سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المزنبین انیس الوریبین رحمت للعالمین راحت العاشقین مراد المشتاقین شمس العارفین سراج السالخین مسباح المكربین محب الفكراء والغرباء واليتامى والمساكین سید السقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب قاب قوسین محبوب رب المشرقین ورب المغربین جد الحسن والحسین مولانا ومولى الثقلین سیدنا ابی القاسم محمد بن عبدالله نور من نور الله یا ایها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله کشف الدجا بجماله حصن الجمی خصاله صلو علیہ وآلہ وآلہ وآصحابی وسلم تسلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزمان نظیر آمد غازی اسلام آباد سٹوڈیو سے حاضر ہے ناظرین کرام حضرت عبو عنیس محمد برکتنی صاحب رحمہ علیہ وآلہ کی مشہور تعلیف اسماع النبی نبی کریم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں سیدنا الشاکر صل اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے سردار اللہ تعالیٰ کا شکر ادا فرمانے والے درود و سلام بھیجے اللہ آپ صل اللہ علیہ وسلم آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر حضرت عبداللہ بن عباد رضی اللہ انہوں بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر یہ دعا فرمایا کرتے تھے یا اللہ مجھے بہت زیادہ شکر ادا کرنے والا ذکر کرنے والا اور صرف تجی سے ڈرنے والا صرف تیری ہی اطاعت کرنے والا تیرے ہی آگے جھکنے والا تیرے ہی سامنے گریہ اوزاری کرنے والا اور تمام امور میں تیری ہی طرف رجوع کرنے والا بنا دے ناظرین اکرام رحمت کونین محسن کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کائنات کے تمام انسانوں پر بے شمار احسانات ہیں لیکن بالخصوص امت مسلمہ پر آپ کے احسانات اتنے ہیں کہ وہ شمار اور حد سے باہر ہیں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت سے جو شفقت کا ایک سلوک تھا اور جو محبت ہی اپنی امت سے اس کا تقاضہ اور اس کے اس محبت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جتے آنے والے خطرات سے مسائب سے علام سے فتنوں سے قیامت تک آنے والے جتنے فتنے تھے ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو جو تھا وہ اس بارے میں انتباو کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ ساری چیزیں جو تھی ان سے آگاہ فرما دیا تھا ناظرین کرام قیامت تک جو فتنے آتے رہیں گے اور جو فتنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد سے شروع ہوئے ان سب کے بارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا لیکن ایک فتنہ جو دنیا میں سب سے بڑا فتہ ہوگا جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگاہ فرمایا بلکہ یہاں تک فرما دیا کہ جتنے انبیاء کرام اس دنیا میں آئے سب نے اس فتنے کے بارے میں اپنی امتوں کو بتایا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں جو نشانی میں آج اپنی امت کو بتا رہا ہوں یہ پہلے کسی نبی نے اپنی امت کو نہیں بتائی اور وہ یہ ہے کہ یہ جو دجال کا فتہ ہوگا جو سب سے بڑا دنیا کا خطرناک خوفناک فتہ ہوگا ارشاد فرمایا کہ دجال جو ہوگا وہ کانا ہوگا اور چونکہ وہ خدای کا دعویٰ کرے گا تو اللہ تعالیٰ کانا نہیں ہے اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ تمام ان چیزوں سے پاک ہے وہ پاک ذات ہے اللہ سبحانو تعالیٰ ناظرین اکرام بایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ بھی انتباہ ہمیں کیا کہ یہ اس کا ظہور دجال اس وقت آئے گا جب لوگ اس کو بھول چکے ہوں گے میں جب یہ حدیث پاک پڑتا ہوں تو میں اوپر ایک کپ کپی کی کیفیت تاری ہوتی ہے کہ آج واقعی ہم لوگ جو ہیں اس کے دجال کے فتنے کو بھولے ہوئے ہیں بھولتے جارے ہماری نوجبان نصروں پتہ ہی نہیں کہ دجال کا فتنہ جو ہے یہ کتنا بڑا فتنہ ہوگا حضرت ابو امامہ بحلی رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو بلا شبہ زمین میں دجال کے فتنے سے بڑا کوئی اور فتنہ نہیں ہے اور ناظرین اکرام سیدنا آدم سے لے کر تخلیق آدم سے لے کر قیامت تک یہ سب سے بڑا فتنہ ہوگا خدای کا دعویٰ کرے گا اور پھر اس کے پاس شوبدہ بازیاں ہوگی یہ جنت اور دوزک ساتھ لے کے چلے گا تو رحمت کونہیں صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کی جنت جہنم ہوگا اس کا جہنم جنت ہوگا یہ لوگوں کو پکڑے گا دکھائے گا کہ میں مردوں کو زندہ کر رہا ہوں در حقیقت وہ مردوں کو زندہ نہیں کرے گا بلکہ ابلیس اس کے ساتھ ہوگا شیطان اور چھوٹے شیطان جو ہیں وہ ان انسانوں کی شکل میں آ جائیں گے کسی بندے کو کہہ گا میں تمہارے ماں باپ زندہ کر کے دکھا دوں پھر مجھے مان لوگے تو وہ اس کے ماں باپ کی شکل کے شیطانوں کو زندہ کر کے سامنے دکھا دے گا جو لوگ اللہ کے فضل و کرم سے ایمان میں مضبوط ہوں گے اور رحمت کونہیں صلی اللہ علیہ وسلم میں جو طریقے ہمیں بتا دیئے کہ اس فطرے سے بچنے کے طریقے کیا ہیں اگر ان پر عمل کریں گے تو اللہ کے فضل سے دجال کے فطرے سے محفوظ رہیں گے اور جو ایمان والے ہوں گے جو رحمت کونسک پر سچے سچے غلام ہوں گے وہ انشاءاللہ تعالی اس سے محفوظ رہیں گے اور یہ مکہ و مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا بلکہ چار مساجد کے بارے میں آتا ہے کہ یہ وہاں پہ داخل نہیں ہو سکے گا مسجد حرام ہے مسجد نوی ہے مسجد تور ہے اور مسجد اقصہ ان جنگوں پہ یہ نہیں آئے گا اور پھر قیامت کے نزدیک جو نشانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بیان فرما دی ہیں قیامت کے نزدیک کیا ہوگا زلزلے آئیں گے منافقوں کو اٹھا کے مدینہ منافق کی سرزمین سے باہر پھینک دیا جائے گا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا کیسے ظہور ہوگا امام مادی علیہ السلام کا ظہور کب ہوگا اور پھر کس طرح اس کو قتل کیا جائے گا یہ جہنم رسید کیا جائے گا اور جب جناب عیسیٰ توجہ فرمائیں گے ان کی پھوک سے یہ ایسے جیسے پانی میں نمک تحلیل ہوتا ہے یہ ہوگا اور وہی اس کو جہنم رسید سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کریں گے آپ صلی اللہ علیہ السلام نے تو یہ نشانی بھی بتا دی آپ نے فرمایا کہ اس کی ایک آنکھ جو ہے وہ تو ہوگی جس طرح انگور باہر نکلا ہوتا ہے دائیں آنکھ اور بائیں جو ہوگی اس سے بلکل کانہ ہوگا اور اس کے اندر ناخن ہوگا اس طرح کا یہ ایسا بدشکل ہوگا ٹھگنے کٹ کا اور یہ اب چلے گا تو بلکل انسانوں کی اس کی چارلی ہوگی اور یہ بڑا خوفناک فتنہ ہے یہ کیا کیا دنیا میں تباہی پھیلائے گا وہ سب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اگاہ کر دیا اس لیے ہمیں چاہئے وہ کیا طریقے تھے جو رحمتِ کونین صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی امت کو اس سے بچنے کے لیے بتایا تھے ان ساری تفصیلات جو ہیں وہ آج اس پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارا موضوع ہے فتنہ دجال کی حقیقت اور اسلامی تعلیمات اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد وعلا سیدنا علیم و سیدتنا خاتمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلا آلہ و صحبہ و بارک و سلک اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد وعلا سیدنا علیم و سیدتنا خاتمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلا آلہ و صحبہ و بارک و سلک و سیدنا حسین میں ابتدا کر رہا ہوں ڈاکٹر زفر اقبال جلالی صاحب سے ڈاکٹر صاحب یہ فتنہ کیا ہوتا ہے اور یہ خوفناک فتنہ اتنا بڑا آپ سلسل میں ڈرائے قوم کو اور سارے امبیاء ڈراتے رہے جی میں شکر گزار ہوں آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم کا ماشاء اللہ آپ جو صبح نور کے نام سے کتنا بہترین پورام خوبصورتی اور امدگی کے ساتھ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے بہت شکریہ بہت ساری لوگوں سے جو اس طرح کی باتیں سننے میں آتی ہیں کہ بہت مفید ہوتا ہے اور سلامی تعلیمات کے حوالے سے بڑی رانمائی ملتی ہے تو آج کا موضوع جو ہے یہ بھی ایک منفرد موضوع ہے اس حیثیت سے کہ اس سے غفلت بھی ہے عدم توجہ بھی ہے اور خاص طور پر اس پرفتن دور میں جو فتنوں سے بچاؤ کی تدابیر ہونی چاہیے وہ بہت کم کی جا رہی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ایسے حالات میں اتنا بڑا فتنہ جسے حدیث پاک میں حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے آنے والے تمام فتنوں میں سب سے اکبر سب سے بڑا فتنہ قرار دیا گیا وہ فتنہ دجال ہے تو ایسے موضوع پر گفتگو کرنے سے یقینا ہمیں یہ رانمائی بھی ملے گی کہ ہم جو ہے یہ فتنے کا جو تعلق تعلیمات اسلامیہ کے ساتھ ہے اس حوالے سے ہر مسلمان کو جاننا ضروری ہے کہیں بعض لوگ جو ہیں اپنے کم علمی کی بنیاد پر اسے خرافات کہہ کر یا غفلت کا شکار ہو جائیں جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیسیوں احادیث نبویہ میں فتنہ دجال کی حقیقت بھی بیان کی گئی فتنہ دجال کی نشانیاں بیان کی گئی ہیں فتنہ دجال جب آئے گا تقریباً ساری حدیث کی جو مستنت کتابیں تقریباً سب میں فتنہ دجال کا ذکر ہے چونکہ سب سے بڑا فتنہ ہے تو اس کا ذکر تو ایک لاکھ چوبی زیار قوم بشنبیہ جس فتنے کے بارے میں آگاہ کرتے رہوں گے اپنی قوموں کو ڈراتے رہوں گے وہ کتاب بڑا فتنہ ہوگا تو اس میں ایک تو فتنے کے حوالے سے جو آپ نے فرمایا اس میں یہ ہے کہ فتنے جاننا بھی ضروری ہے بچنے کے لیے فتنے کا جاننا ضروری ہے اور اہل ایمان کو شروع سے ہی خیر اور شر کا مارکہ رہا ہے اور اس میں یہی حقیقت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جس قوم سے پیار کرتا ہے محبت کرتا ہے انہیں عزماتہ بھی ہے یہ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تعالی اس قوم کی عبتلا اور عزمیش لیتا ہے تو یہ فتنوں کا آنا جو ہے یہ رب تعالی کی طرف سے یہ ایک اہل ایمان کے درجات کی بلندی کا سبب بنتا ہے جو بندے کا اپنے خالق کے ساتھ رشتہ محبت ہے اس کے اندر اضافے کا سبب بنتا ہے اس وجہ سے شروع سے ہی اہل حق ہوئے ہیں ان کا اہل باطل کے ساتھ مارکہ رہا ہے اور یہ عزمیش آتی رہی ہیں اور اہل ایمان نے اللہ تعالی کی توفیق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظرِ انعیت سے مختلف قسم کی عزمیشوں میں ثابت قدمی دکھائی ہے اس عمد نے بڑی قربانیاں دی ہیں ثابت قدمی دکھائی جس کے نتیجے میں درجات کی بلندی ہوئی ہے ڈاکٹر صاحب میں لہور سٹوڈیو سے جی سعید احمد خان صاحب جی خان صاحب السلام علیکم وآلہ وسلم ورحمت اللہ وبرکاتہو محترم غاز صاحب بہت شکریہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے جی خان صاحب ستیزہ کار ستیزہ کار رہا عزلستہ امروز چراغ مصطفی سے شرار ابو لاحبی چراغ مصطفی یہ شرار ابو لاحبی مسیلمہ کذاب کا فتنہ جو سب سے پہلا شروع ہا خوفناک خوفناک فتنہ مسیلمہ کذاب سے لے کر اور دور حاضر کے جو کذاب اور اس طرح کے مسیلمہ تھے جنہوں نے دین کو حضور صاحب کی ختم نمود کو بڑے نقصان پچانی کوشش کی ہر دور میں اس امت نے مقابلہ کیا ہے فتنوں کا اور انشاءاللہ تعالی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو ہے وہ دجال کا بھی مقابلہ کرے گی جی خان صاحب ذرا یہ بتا دیں کہ اس کا ظہور کب ہوگا یہ کب کانا جو ہے وہ آئے گا اس کے ظہور کے بارے میں جو علامات پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمائی وہ تو ظاہر ہے کہ آپ نے قیامت سے قبل دس نشانیوں کا ذکر کیا اور ان میں سے یاجوج و ماجوج کے بعد سب سے با فتنہ جو ہے وہ دجال بتایا گیا لیکن نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیشین گوئیاں ہیں یا آپ کا تنبید دینا ہے وہ ہمارے حق میں اس لحاظ سے بہت مفید ہے کہ آپ نے ہمیں اپنے آمال کا جائزہ لینے کی طرف توجہ دلائی فرمایا اکترہ بتستات و انشق القمر ٹھیک قیامت قریب آ چکی چاند پھٹ چکا نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اور قیامت اس طرح ہیں جس طرح ہاتھ کی دو انگلیاں جڑی ہوئی ہیں میرے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ کوئی امت ہے اشارہ کر کے بتایا تیس قذابوں کا جو ذکر کیا اس میں سب سے بڑا فتنہ دجال کو بتایا اور ہم جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں غور کرتے ہیں تو ہمارے سامنے یہ حقیقت کھل کر آتی ہے کہ جو مسلمان اپنے قلب و نظر کو حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں غرق کر کے رکھے گا اس پر کوئی فتنہ کارگر نہیں ہوگا بخاری شریف کی وہ حدیث کتنی شاندار کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ایک نوجوان نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متسا قیامت کب آئے گی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا یہ سوال اچھا نہ لگا فرمایا وے حق تجھ پر افسوس ما عادت تلہا کہ تُو قیامت کا پوچھ رہا ہے تیری اس کے لئے تیاری کیا ہے یہ فتنہ دجال یا دیگر جتنے بھی فتنہ آقا علیہ السلام و تسلیم نے ہمیں پیان فرمائے ہمیں اس حقیقت کی طرف توجہ دینا کہ ہم اس قیامت کی تیاری کیا کر رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال کو سن کر تھوڑی دیر کے لئے وہ نوجوان سر نگو ہوا اور پھر اس نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے دامن میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے سوا اور کوئی تیاری نہیں ہے یہ سن کر سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج اگر ہم بحیثیت مسلمان سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے صدیق و فاروق بلال و سلمان کی طرح محبت اپنے دلوں میں پیدا کرتے ہیں تو انشاءاللہ والعزیز اس طرح کے فتنیں ہمارا بال بھی بیکا نہیں کر سکیں گے ہمیں تو آقا علیہ السلام و تسلیم نے اس وقت بھی آگاہ فرما دیا جب آپ میراج پر تھے فرمایا کہ میراج کی رات مجھے یوں لگا کہ جیسے میرے دو کندوں کے درمیان دست قدرت رکھ دیا گیا ہو اور جب یہ دست قدرت رکھا گیا تو اس کی ٹھنڈک میں نے اپنے سینے میں محسوس کی علم تو ما فی سماوات و ما فی اللہ زمین و آسمان کی ہر شئے مجھ پر آیا ہو گئی اور اس موقع پر آپ نے فرمایا کہ اے اہل ایمان میں تمہیں ان لوگوں کے نام بھی بتاتا ہوں جو دجال کے مقابلے میں میری امت میں سے نکلیں گے صرف ان کے نام نہیں ان کے آبا و اجداد کے نام بھی میں تمہیں بتاتا ہوں کہ جو دجال کے فتنے کو دبانے کے لیے نکلیں گے دجال کا فتنہ انشاءاللہ والعزیز اہل ایمان کا بال بھی بکہ نہیں کر سکتا جی بشارت پروفیسر بشارت جو خان صاحب نے ابھی حدیث پاک بیان کی حضرت انس رضی اللہ تعالی اس کے راوی ہے نا تو ایک بات بڑی خوبصورت آپ نے فرمایا حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں نے صحابہ کے چیروں کو اتنا خوشی سے تمازت کے ساتھ نہیں دیکھا چیروں پر خوشی کے اثار جتے ہیں یہ حدیث پاک سن کے ہوا تھا خیر اچھا یہ بتائیں کہ یہ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور پہلے ہوگا اور دجال بات میں آئے گا ان کے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم غیس سب ایسا ہے یہ بشارت جی کہ یہ جو فتنہ دجال ہے قیامت کی دس بڑی علامتوں میں سے ایک علامت ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فتنہ کے حوالہ سے مکمل تفصیلات اپنی امت کے سامنے رکھی تمام آدیث جب ہم دیکھتے ہیں تو ان سے یہ بات سامنے آسی ہے کہ اس وقت یہ کہاں ہے یہ کیسے آئے گا اس کے آنے سے پہلے کی علامات کیا ہیں اس کے پیروکار کون لوگ ہوں گے ان کی تعداد کیا ہوگی اہل ایمان اس وقت کیا کریں گے کون سے شہروں میں داخل نہیں ہو سکے گا پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کا مقابلہ کیسے کریں گے وہ لوگ جو اس کے مقابلے میں آئیں گے ان کو کیا بشارت دی گئی اور اس فتنے کی شدت کیا ہوگی اور اس فتنے کی مدد کتنی ہوگی یہ تمام باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی فتنہ جب یہ ظاہر ہوگا تو اس کی علامتیں کیا ہیں ایک بات تو آپ نے ارشاد فرمائی کہ لوگ بالکل اس فتنے کو بھول چکے ہوں گے اور اس کے ساتھ ہی نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ علماء ممبروں پر اس کا ذکر کرنا چھوڑ دیں گے لوگ فرموش کر دیں گے جب اس فتنے کو تب یہ فتنہ رونما ہوگا دوسری بات یہ فرمائی کہ اس سے پہلے تین سال وہ بہت سختی کے ہوں گے بہت سختی کے ہوں گے اس میں قادصالی ہوگی ایک سال کے اندر حکم ہوگا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ ایک تہائی بارش اور ایک تہائی جو غلہ ہے وہ کم کر دیا جائے گا دوسرے سال دو تہائی اور تیسرے سال مکمل طور پر بارش نہیں ہوگی اور غلہ نہیں ہوگے گا ان تین سالوں کے بعد قادصالی ہوگی خوشک سالی ہوگی صحابہ اکرام نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم اس میں جیئیں گے کیسے زندہ کیسے رہیں گے جب بارش بھی نہیں ہوگی اور غلہ بھی نہیں تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تم اللہ کے ذکر کے ساتھ زندہ رہوگے ذکر الہی کی برکت سے زندہ رہوگے تسبیح و تعلیل کروگے وہی تمہاری خوراک ہوگی اور وہی تمہاری آیات کا سبب ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرق کی طرف تین تفعہ اشارہ کر کے فرمایا کہ فتنہ دجال کا ظہور یہاں سے ہوگا اسی طرح نبی علیہ السلام نے یہ بھی بتایا کہ اس وقت دجال کہاں ہے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ دجال ہے اور اس کی خبر آپ نے دی اور اس کے فتنے کی شدت بتائی کہ ایک آت میں پانی ہوگا دوسرے آت میں آگ ہوگی اور صحابہ کرام کو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر وہ تمہیں بلائے تو تم اس کی آگ میں کود پڑنا جو اصل میں میٹھا اور شیری اور ٹھنڈا پانی ہوگا اور اسی طرح اس کی جنت جہنم ہوگی اور اس کا جہنم جو ہے وہ جنت ہوگی اس فتنے کی شدت کی وجہ سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ رویا کرتی تھی آپ روتی تھی اس فتنے کو یاد کر کے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اے عائشہ اگر میں اس وقت موجود ہوا تو میں اکیلا اس فتنے کے لئے کافی ہوں گا اور اس لئے صحابہ کرام کو کن دیا کہ اس وقت اہل ایمان دجال کے قریب نہ جائیں کیونکہ اگر وہ دجال کے قریب جائیں گے تو اس کے پاس ایسی چیزیں ہوں گی جن کی وجہ سے ایمان جانے کا خطرہ ہے کہ بارش کا برسانا زمین سے غلہ اگانا یا غلے کی کسرت یا جانوروں کے تنوں میں دودھ کا زیادہ ہونا یہ ساری باتیں وہ ہیں کہ انبیاء کرام تو انبیاء کرام یا علیاء کرام کو بھی طاقت دی گئی ہے فرق کیا ہے کہ علیاء کرام نے یا انبیاء کرام نے اپنے ان موجزات اور کرامات کے ذریعے اللہ کی طرف بلایا اور ان کرامات اور موجزات پر اللہ کا شکر ادا کیا اور اس کی توحید کی پیروی کی جبکہ جو دجالی سوچ ہے دجالی فتنہ ہے آپ دیکھئے کہ دجال نے اپنی ان شعبت آبازیوں کی بنیاد پر پہلے نبوت کا دعویٰ کیا اس کے بعد خدایی کا دعویٰ کیا یعنی اس کو اپنی ذات کی شورت کے لیے استعمال کیا یہ کردار آج بھی ہمیں نظر آتا ہے تو دجالی فتنہ جو ہے اس کے اندر اچھا یہ ابن سیاد جو تھا اپنا بشارت ابن سیاد جو تھا وہ جس کو سید عبداللہ بن عمر رستے میں ملے انہوں نے کوئی بات کی تو وہ بڑے غصے میں آ گیا تو وہ کہتے ہیں اتنا پھول گیا تھا جساں گبارہ پھولتا ہے کہ مدینہ منورہ کی پوری گلی بھر گئی تھی وہ بھی اس میں خدایی کا دعویٰ اس نے نہیں نبوت کا دعویٰ کیا تھا لیکن اس کے والے سے اختلافی روایات ہیں کہ وہ مطلب دجال وہ تھا یا نہیں کیونکہ اس نے تو انکار کیا اس میں مختلف آراء ہیں لیکن دجال کی واضح نشانیاں نبی علیہ السلام نے بہت دلچسپ بات ہے بہت دلچسپ بشارت اس میں بڑی مزہدار بات یہ ہے کہ وہ شور کرتا رہا اس نے کہا دجال کی نشانیاں پیغمبر عاظم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا وہ کانا ہوگا میں کانا نہیں ہوں وہ بے اولاد ہوگا میری تو اولاد اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مدینہ کا سب سے بہترین آدمی دجال کے ساتھ جا کر اہت پاڑ کے پیچھے سنگلاہ زمین کے اندر سب سے پہلے ملے گا اور وہ لوگوں کو خبر دے گا کہ یہ وہی دجال ہے جس کی خبر نبی علیہ السلام نے دی لیکن وہ انکار کرے گا اور اپنے انکار کے لیے وہ یہ کرے گا کہ میں تمہیں مردے زندہ کر کے دکھاتا ہوں اور وہ اسی شخص کو جو خبر دے گا اس کو مارنے کے بعد زندہ کرے گا لیکن لوگ پھر بھی تصدیق نہیں کریں گے تو پھر وہ کہے گا کہ اگر تم مجھے دوبارہ کہو تو میں دوبارہ یہ کر سکتا ہوں لیکن اللہ تعالی اس شخص کے جسم کو تانبے کا بنا دے گا اور تجال یہ دوبارہ حرکت نہیں کر سکے گا اللہ تعالی سیدنا مولانا محمد وعلا سیدنا علیم و سیدتنا خاتمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن وسیدنا حسین وعلا آلہی وصحبہی وفارک وسلک اللہم صل على سیدنا ومولانا محمد وعلا سیدنا علی و سیدتنا خاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسین و سیدنا حسین وعلا آلہی وصحبہی وفارک وسلک امام مہدی علیہ السلام تشریف لائیں گے امام مہدی علیہ السلام جو ہے ان کی والدہ کا کیا نام ہوگا ان کی نشانیاں کیا ہوں گی وہ کہاں آئیں گے یہ ساری حدیث مبارکہ میں تفصیلات موجود ہے امام مہدی علیہ السلام کے سات برس بعد دجال آئے گا تو کئی جھوٹے جنہوں نے دعویٰ امام مہدیویت کا کیا ان کا جھوٹ اس سے بھی ثابت ہو جاتا ہے کہ کئی کئی برس گزر گئے ابھی دجال تو نہیں آیا تو سات برس بعد یہ جو ہے ظاہر ہوگا دجال جی خان صاحب دجال کی اور نشانیاں اور اس سے بچنے کے طریقے دجال کی دیگر نشانیوں میں سے سعید خان صاحب سے جی جی دجال کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی حدیث مبارکہ میں بیان کی گئی کہ وہ دنیا میں چالیس دن رہے گا اور ان چالیس دنوں میں ایک دن ایک پورے سال کا ہوگا ایک دن ایک پورے مہینے کا ہوگا ایک دن پورے ہفتے کا ہوگا تو اس طرح سے بھی باقی ایام جو ہیں وہ عام دنوں کی طرح ہوں گے جب نبی اکرم رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ وہ جن چالیس دنوں میں رہے گا اور اس کا ایک دن ایک سال کے برابر ہوگا تو صحابہ رضی اللہ عنہ نے ارض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں ہم نمازیں کس طرح ادا کریں گے تو سرور دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اندازے سے نمازیں ادا کر سکو گے تو سب سے بڑی نشانی تو اس کی یہی ہے کہ الحمدللہ ابھی آج تک ایسا نہیں ہوا کہ ایک دن اتنا طویل ہو جائے سال کا یا مہینے کا لیکن ہمیں اس خان صاحب یہ پوری دنیا کا چکر لگا لے گا ان چالیس دنوں میں یعنی ان چالیس دنوں میں اس نے دعویٰ کیا ہے کہ میں پوری دنیا کو فتح کر لوں گا لیکن میں مکہ میں داخل نہیں ہو سکوں گا میں مدینہ منورہ میں داخل نہیں ہو سکوں گا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے راستوں پر مسلح فرشتے پہرے دار مقرر کر رکھے ہیں جو مجھے ان جگہوں میں جانے سے روکیں گے تو حضور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے ساتھ شفقت و محبت کے تقاضوں کے مد نظر آگاہ فرما دیا تاکہ ہم اس کے فتنے سے محفوظ رہیں پھر سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوگا جامع مسجد دمشق کے مینار سے اور آپ جب تشریف لائیں گے تو اللہ رب العزت انہیں اس امت کا ایک شاندار فرد بنا کر انہیں وہ قوت اور طاقت عطا کرے گا کہ آپ اہل ایمان کو مسلح کریں گے انہیں جمع کریں گے اور فتنہ دجال کا آپ کے ہاتھوں خاتمہ بھی ہوگا بشارت کی خان صاحب پروفیسر بشارت اور نشانیاں آپ نے کچھ بہت زبردست طریقے سے گنمائی باقی اور نشانیاں اور امام مہدی علیہ السلام کے بارمین ذرا بتا دے ان کی والدہ کا نام فاطمہ ہوگا جی سر اور سادات میں سے ہوں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نشانیاں بیان کی اور جو صورتحال اس فتنے کی بیان کی اس میں ایک بات یہ بھی فرمائی کہ جس تیزی کے ساتھ یہ سفر کرے گا اس کی مثال دی کہ جس طرح ہوا بارش کو دھکیلتی ہے ایسی ہوا کی تیزی کے ساتھ یہ پوری دنیا کا چکر لگائے گا اور اس میں مکت المکرمہ مدینہ منورہ اور بیت المقدس کے والے سے کہا کہ یہاں یہ نہیں جا سکے گا مدینہ منورہ کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اس کے ساتھ راستے ہیں ساتھ راستوں میں سے ہر راستے پر دو فرشتے مقرر کیے گئے ہیں جو اس کو داخل نہیں ہونے دے گئے اخت پار کے قریب تک یہ پہنچے گا لیکن اس سے آگے نہیں جا سکے گا اس کے پیچھے ایک سنگلہ چٹان ہے جہاں یہ آئے گا اس کے بعد یہ شام کی طرف چلا جائے گا پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سوال کیے ہیں میں نے نبی علیہ السلام سے جب یہ سوال کیا دجال کے بارے میں بتائیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مغیرہ تمہیں اتنی فکر کیوں ہے تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے سنا ہے کہ اس کے پاس ایسی چیزیں ہوں گی جس کے ذریعے وہ لوگوں کو فتنے میں ڈالے گا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل ایمان اس وجہ سے محفوظ رہیں گے کہ اس کی پہشانی پر جو کافر کا لفظ لکھا ہوا ہوگا اور اس کے بارے میں بھی نبی علیہ السلام نے فرمایا جب یہ مدینہ طیبہ کی طرف آئے گا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا اور آپ تشریف لائیں گے اور امام مہدی علیہ السلام اس وقت مسلح امامت پر ہوں گے اور نماز پڑھا رہے ہوں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر وہ مسلح امامت چھوڑیں گے جب عیسیٰ علیہ السلام ان کو حکم دیں گے کہ آپ مسلح پر کھڑے رہے ہیں کیونکہ نماز کی جو اقامت ہے اور تکبیر وہ آپ کے لئے کہی گئی ہے اس نماز کے بعد پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے والے سے یہاں تک ذکر کیا گیا کہ آپ سانس لیں گے آپ کی جو سانس کی آواز جہاں تک پہنچے گی دجالی کافر مرتے جائیں گے اس قدر قوت اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اتا کی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے بعد پہلے آئیں گے حضرت عیسیٰ سے جی پہلے آئیں گے عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے آئیں گے اور جیسا آپ نے بیان کیا کہ سات بار سبات دجال آئے گا دونوں مل کے پھر جہاد کریں گے جی بالکل اور میں نے عرص کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی دجال نمک کی طرح گلنا شروع ہو جائے گا حدیث شریف میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا نمک کی طرح گلنا شروع ہوگا جیسے نمک پانی میں گلتا چلا جاتا ہے لیکن اگر عیسیٰ علیہ السلام اس کو کچھ بھی نہ کہیں تو وہ خود بخود ختم ہو جائے گا لیکن چونکہ اللہ کا حکم ہے کہ آپ کے ہاتھوں سے دجال کو قتل کروایا جائے گا دجال عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی علیہ السلام کے جہاد کے نتیجے میں دجال جو ہے وہ جہنم رسید ہوگا اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام اپنے نیزے پر اس کا خون مسلمانوں کو دکھائیں گے کہ دجال ختم ہو چکا ہے اور یہ آخری مارکہ ہوگا مسلمانوں کا جس کو نبی علیہ السلام نے فرمایا آخری جہاد یہ ہے اور اس میں یہ بات بھی جائے سب یاد رکھنی چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا تین فتنے ہیں ان کے ظاہر ہونے کے بعد ایمان لانا یہ کوئی نیکی کا کام نہیں ہوگا ایک تو بات فرمایی کہ سورج کا مشرق سے نکلنا دعبت الارد کا زمین سے ظاہر ہونا اور فتنے دجال کا ظہور ان تین فتنوں کے بعد جو ایمان لانا ہے وہ کوئی نیکی کا کام نہیں اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد و على سیدنا علیم و سیدتنا خاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسن و سیدنا حسن و على آلہ و صحبہ و بارک و سلک اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد و على سیدنا علیم و سیدتنا خاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسن و على آلہ و صحبہ و بارک و سلک و بارک و سلکہ و سلکہ و بارک و سیدنا حسن درک صاحب یہ دعوت الارض کیا ہے یا یہ بھی بات ہو جائے یہ بھی ایک فتنہ ہی ہے جانوار ہے جس کا روے زمین پہ چلنا اور اس کے اس طرح کی چیزیں ہیں یہ بھی ایک آزمیش ہی بنے گا لوگوں کے لیے ٹھیک ٹھیک اچھا آپ مدت کیا بتانے لگے تھے مدت تو فتنہ دجال کی پہلے جس طرح بات ہو رہی تھی کہ اس کی شدت بھی بڑی ہوگی اور اس کی مدت کا بھی تذکرہ حدیث پاک میں بیان کر دیا گیا شدت میں حدیث پاک میں آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بادلوں کے ساتھ تشویر جس طرح بادلوں کو ہوا ہانک کے لے جاتی ہے تو وہ ایک لمحے کہیں ہوتے ہیں دوسرے لمحے کہیں ہوتے ہیں اسی طرح دجال جو ہوگا اس کی صورت اور تیزی کا بھی یہی عالم ہوگا کہ وہ اتنی تیزی کے ساتھ جو ہے لوگوں تک پہنچ پائے گا یہ کن کے جلو میں آئے گا اور وہ کتنے لوگوں گے جن کے جلو میں یہ نکلے گا اور جن کے ساتھ نکل کے آئے گا اور پھر یہ تیزی کے ساتھ اپنے شعبدِ بازیاں اور اپنے کرتب دکھاتا چلا جائے گا اور شیطان جو ہے اس کے ساتھ ہوگا تو یہ جس طرح ابلیس کو قدرت اللہ تعالیٰ نے دی ہے آزمیش کے لیے اسی طرح دجال کو بھی قدرت مشیعتِ خداوندی سے ہی ہے اس میں کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ شاید دجال اتنا بڑا ہے تو پہنے کہاں سے قدرت لے کے آ گیا یہ قدرت بھی رب تعالیٰ کی عطا کردی ہی ہوتی ہے لیکن اہل ایمان کی عزمیش کے لیے ہوتی ہے تاکہ اہل ایمان کے اس کی وجہ سے درجات کی بلندی نے نصیب جس طرح ابلیس جو ہے اس کو جو قوتیں ملی ہوئیں وہ بھی قدرت اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی ہیں تاکہ لوگ جو ہیں اسے باطل کے باطل کو پہچان سکے اور باطل سے بچ کر جو مرتبہ ملتا ہے ایک ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت فرما برداری عبادت اور بندگی کا ایک ہے کسی عزمیش میں آنے سے بچنے کا تو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کے تیعت ایسے فتنے رکھے ہیں تو اس کی تیزی اتنی ہوگی کہ جس طرح بادل تیزی کے ساتھ جو ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ فوری طور پر چلے جاتے ہیں توفان اور ہوا کی وجہ سے اور اس کی مدت میں عدیس پاک میں جو ذکر کیا گیا کہ چالیس دن ہوگے لیکن ایک دن نہیں ایک سال کے برابر اور ایک دن جو ہے مہینے اور ایک دن ہفتے برابر جی خان صاحب میں آپ کی طرف آ رہا ہوں سعید خان صاحب حضور علیہ السلام کی ایک روایت ہم تک یہ بھی ملتی ہے کہ خوراسان سے اس کیا ایک لشکر سیاہ جھنڈوں کے ساتھ نکلے گا اور اشارہ کیا حضور علیہ السلام نے تو نبی اکرم رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں بروقت متعلق کرنا اور اس کے فتنے سے جیسا کہ بتایا جا چکا ہے ابتدائی صورت کاف کی آیات یا بعض روایات میں صورت کاف کی آخری آیات کا بھی ذکر ہے اور عام ہمارے علماء کے مشایخ کے استعمال میں بشارت صاحب سے جی بشارت جی جی مجھے بشارت صاحب کی طرف جانا ہے بشارت وہ غزوہ ہند کی بھی یہی جہاں دجال کی نشانی حدیث میں آئی ہے وہاں غزوہ ہند کا بھی ذکر آیا ہے اہلِ روم سے بھی ہماری جو لڑائی ہوگی اس کا بھی ذکر آیا ہے یہ بھی ہے سارا قیامت سے پہلے ہیں جی غیش صاحب اس میں ایک بات تو میں عرض کر دوں کہ قیامت کی نشانیوں کے والے سے یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ کچھ نشانیوں کے بارے میں تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قرب قیامت یہ نشانیاں ہوں گی اور کچھ نشانیوں کے بارے میں یہ الفاظ ہیں کہ جب تک یہ نشانیاں رونما نہیں ہوگی قیامت قائم نہیں ہوگی ان کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے وہ نشانی کسی بھی وقت ظاہر ہو سکتی ہے جیسا کہ حجاز سے ایک بہت بڑی آگ کی پیشگوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمای تھی کہ اس کے بعد قیامت قائم ہوگی تو وہ پیشگوئی تو ہو چکی ہے وہ آگ ظاہر ہوئی تھی اس میں یہ بات میں یہ ساری باتیں اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ آج بعض لوگوں نے یہ بھی کہا کہ علماء لوگوں کو ڈرا رہے ہیں یہ ڈرانے کی بات نہیں ہے یہ فتنہ ایک حقیقت ہے جو عدیث میں بیان کیا گیا ہے اور اس سے ڈرنا چاہیے اور اس سے پناہ مانگنی چاہیے کیونکہ نبی علیہ السلام ہر نماز کے بعد اس سے پناہ مانگتے تھے اور پھر علماء سے بھی یہ گزارش ہے سب سے پہلے تو میں اپنی بات کرتا ہوں کہ آپ کی ترغیب سے انشاءاللہ یہ جمعہ دجال کے فتنے کے والے سے ہوگا اور لوگوں کے اس سے اگاہ کرنا چاہیے اور وہ بچاؤ کے طریقے جو نبی علیہ السلام نے بیان کی اس میں ایک بات میں یہ بھی ارز کروں حضرت مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ علی فتنے لوگوں پر اس طرح آئیں گے جس طرح بارش برستی ہے لوگوں کے گھروں میں فتنے اس طرح گریں گے جس طرح بارش کے کترے گرتے ہیں بڑی تیزی کے ساتھ فتنے آئیں گے تو آپ نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان فتنوں میں ہم کیا کریں گے ہمیں آپ فرمائیں کہ ہم ان فتنوں سے کیسے بچیں گے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا علی قرآن کا دامن نہ چھوڑنا قرآن کو مضبوطی سے پکڑ کر رکھنا جب تم قرآن کو مضبوطی سے پکڑ کر رکھو گے تو ان فتنوں سے محفوظ ہو جاؤ گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے والے سے میں یہ بات ارز کر رہا تھا کہ دجال کو قتل کرنے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام ان لوگوں کے پاس آئیں گے جو ثابت قدم رہے جن کا ایمان محفوظ رہا جو اس جہاد میں شریک ہوں گے ان کو عیسیٰ علیہ السلام تسلی دیں گے اور ان درجات کی خبر دیں گے جو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لئے جنت میں عطا کیے ہیں تو یہ تمام خبر عیسیٰ علیہ السلام آ کر ان لوگوں کو عطا کریں گے اب اس کے فتنے کی ایک صورت یہ بھی ہوگی کہ لوگوں سے کہے گا کہ ایمان لاؤ اور جو ایمان لائیں گے ان کے لئے یہ غلہ زیادہ کر دے گا جانوروں کے تنوں میں دودھ زیادہ ہوگا قوانے ان کی طویل ہو جائیں گی مال کی کسرت ہوگی دوسری قوم سے کہے گا کہ ایمان لاؤ وہ انکار کر دیں گے ان کے لئے بظاہر کا صالح ہو جائے گی اور غلے کی کمی ہوگی جانور ان کے بھوک سے مرے گے تو اس فتنے کو رونما کرے گا لیکن وہاں نبی علیہ السلام نے فرمایا صحابہ اکرام سے کہ یہ چیزیں اللہ کے نزدیک بہت حقیر ہیں ان کی کوئی احسیت نہیں ہے جو کچھ وہ لوگوں کو دکھائے گا یہ ایک فتنہ ہے اسی لئے حضور نے منع فرمایا کہ دجال کے قریب نہ جانا کیونکہ اس کے پاس ایسی چیزیں ہوں گی جو لوگوں کو شبے کے اندر ڈال دیں گی تو اس لئے ایک تو یہ بات ہے کہ ہر نماز کے بعد اس فتنے سے پناہ مانگنی چاہیے تاکہ ایمان پر ہمیں ثابت قدمی عطا ہو سکے دعائیں اس امت کو کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں دجال سے اور دجالی فتنے جو اسی طرح کے ہیں جس طرح حملے ہو رہے ہیں ختم نبوت پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نمو سے رسالت پر حملے ہوتے ہیں تو ان سے بھی بچنے کی ہمیں دعائیں کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے جی آپ کی طرف آ جاتا ہوں حضرت دیکھیں دعا کی طاقت اور قوت حدیث میں بہت آئی ہے بسم حدیث پاک میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءت فرمایا کہ اللہ تعالی جو ہے وہ حیاء والا ہے اور کریم ہے اللہ تبارک و تعالی کو حیاء آتی ہے کہ رب کی بارگاہ میں کوئی ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا ہے ان کو خالی واپس کرے اللہ تبارک و تعالی کو اس سے حیاء آتی ہے ساری قدرتوں کا مالک اللہ تبارک و تعالی ہے تو اللہ تعالی کی بارگاہ سے دعا کرنی چاہیے اور دعا چونکہ عبادت کا مغز قرار دیا گیا مخل عبادت کا آ گیا تو دعا کرنے سے اللہ تبارک و تعالی راضی ہوتا ہے باقی عبادات جو ہے وہ بھی اللہ کی رضا اور محبت حاصل کرنے کا ذریعہ بنتی ہیں لیکن چونکہ یہ عبادت کا بھی مغز ہے لہذا دعا جب کرے گا رب تعالی کی اور رضا اس سے حاصل ہوگی خان صاحب سعید خان صاحب آپ بڑے نیک صوفی منشہ ہمارے بزرگ ہیں دعا کی طرف بھی لوگوں کو ہمیں متوجہ کرنا چاہیے ہم نے دعا بڑی وہ جو ایک ہوتی ہے نا رٹی رٹائی دعا وہ ہمارا دھیانی ہوتا ہمارا دل کسی طرف ہے دماغ کسی طرف ہے ہاتھ کسی طرف ہیں تو یہ بھی کچھ دعا کے بارے بھی بھی آپ فرما دیں یہ نبی اکرم رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو یہ فرمایا نا کہ دعا عبادت کا مغز ہے ایک ارشاد میں فرمایا دعا ہی دراصل عبادت ہے ایک حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا دعا وہ ہے جو تقدیر کو بدل کر رکھ دیتی ہے ایک جگہ آپ نے فرمایا دعا مومن کا ہتھیار ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی دعا پر اللہ تعالی نے حضرتِ حارون علیہ السلام کو نبوت اتا فرما دی تو اس لیے دعا جو مومن کا ہتھیار ہے اس کو ہمیں سامنے رکھتے ہوئے اس بات کے اپنے آپ کو قابل بھی بنانا چاہیے کہ میں جس پروردگارِ عالمین کے آگے دامن پھیلا رہا ہوں کیا میں اس کی مانتا بھی ہوں کیا میں اس کے فرما برداری میں بھی ہوں تو جب انسان رب تعالی کی جانب ایک قدم چلتا ہے تو رب تعالی اس کی جانب دس قدم بڑھ کر آتے ہیں ایک مرتبہ جب میں کہتا ہوں بہت شکریہ خان صاحب پروگرام کا وقت استطام کو پہنچ رہا ہے آپ کا شکریہ بشارت صاحب آپ کا بھی شکریہ اور ڈاکٹ صاحب آپ کے بھی شکریہ کتاب الشفاہ سے جی فتہ دجال سے حفاظت کا حمل ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کوئی شخص سورہ کاف کی ابتدائی دس آیات کو یاد کر لے گا وہ دجال کے فتنہ سے محفوظ رہے گا اور جو روزانہ پڑھنے کو آپ معمول بنائے گا اس کے رزق میں برکت ہوگی شرط یہ ہے اول و آخر کم اس کم گیارہ گیارہ مرتبہ کوئی بھی درود پاک جو آپ کو آتا ہو وہ ضرور پڑھیں سہید علی المرتضی شیر خدا فاتح خیبر ارشاد فرماتے ہیں جس شخص کے دل میں اللہ تعالی کا ڈر ہوتا ہے تو وہ تقوی اور پریزگاری اختیار کرتا ہے اور وہی شخص کامیاب و کامران ہے و سیدتنا خاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین و علی آلہ و صحبہ و بارک و سلک و بارک و بارک